بسم اللہ الرحمن الرحیم گورمنٹ کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی ون ٹونٹی ٹی پروپرٹی میں جب منشاہ کے خلاف ہمارے نہیں آئے منشاہ کے مطابق نہیں آئی تو ہم نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی ریپورٹ وقف بورٹ کو نہیں دی جبکہ وقف ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی فائف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے اس کے حقوق کا اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا سر ہندو اینٹومن میں جو کرناٹکا اور تمیلانٹ میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا اور چھپیس میں آرٹیکل چھپیس کا بائیولیشن ہے چار دھام میں یہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا بہار اوڈیسن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں گردوارہ پربندن کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور لی اور یہ ان کا عدیقار ہے جس کو مانا گیا ہے لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ نیائے کیوں ہیں اور سن لیے سر میں آپ کی توجہ کتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہیں کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو ہم اپنے وقار کو اپنی عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم بسنویدان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے ایک مذہبی فریضہ ہے اس سے ان کو محروم کنسٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خومیادہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیوشن کو سنویدان کو اس کی پاوالی کر رہے ہیں اگر ہمیں اس سلسلے میں میں نے سر پورا پورا میں نے اس کو بدنیاں سے پڑھا ہے اور میں نے پوری چالیس ترامیم جو اس میں غلط ہے اس کو لکھ کر دیا میں لے کر آ رہا ہوں سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو بازابتہ طور پر یہ حق آخری تو کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے سروے کمیشنر کے اختیارات ختم کیا جا رہا ہے آخری سروے کمیشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے مدالک چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرے تے کرے گا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے فقہ میں کیا لکھا ہے اسلام میں کیا لکھا ہے یہ آپ تے کریں گے یا میں تے کروں گا سر اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں انٹر فیرنس آف تر ریلیجن کر رہے ہیں سر اس طرح کے قوانین سے ملک کی شراق کو نقصان پہنچے گا کنسٹیوشن کی اسٹریٹ ہم ختم کر دیں گے اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت کوئی بھی مائنولیٹی اپنے آپ کو اندوستان میں سیپ نہیں پہنچ سیپ نہیں کرے گی پچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور کچھ ہیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو اصحائے محسوس کر رہے ہیں دس سال سے جو ملک میں مائنولیٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن فریڈم کے ساتھ جو کھڑوڑ کے جا رہا ہے اس سے روح کام جاتی ہے اور دل یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ان حقوق کے لیے کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے دوبارہ سڑکوں پر آ جائے گی سر اوکے یہ اوکے رول سیونٹی ٹو کے طرح یہ وشے ہے اس نے میرا آپ سے آگ رہا ہے میں اسے آگرہ کرتا ہوں کہ اپنے بات کو رکھیں سری سوڈیب بندو پر آئے سر 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 پوکا پروپرٹی